ایک سکس کلاس کا لڑکا اپنے پاپا کا کریٹ کارٹ چھوڑی کرتا ہے اور فری فائر نام کے ایک گیم میں چالیس ہزار روپے خرچ کر دیتا ہے گھر پہ مار پڑتی ہے گیلٹی فیل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی جان لے لیتا ہے ہیدراباد میں ایک ٹین کلاس کے لڑکے نے صرف اس لیے اپنے جان دے دی کیونکہ اس کی ممی نے اسے پپ جی کھیلنے سے منع کر دیا آندر پدیش میں ایک پندرہ سال کے لڑکے نے باتروم کے اندر خود کو فانسی لگا کر اپنی جان دے دی انویسٹیگیشن ہوتے ہیں اور یہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ پک جی کا ایک گیم ہار گیا تھا جس کے بعد اسے بہت بولی کرا گیا دپریشن کے چلتے ہیں اس نے یہ خطرناک قدم اٹھا لیا آج آن لائن گیم کھیلنے والے ہر چار لوگوں میں سے تین ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے کی منٹل ڈیزیز کے شکار ہیں لیکن یہ سب کچھ صرف ویڈیو گیمز تک لیمیٹیڈ نہیں ہے ویڈیو گیم دیولپرز جو کسی بڑی کمپنی کے اندر کام کر کے ان گیمز کو ڈیولپ کرتے ہیں انہیں بھی ایک ہفتے میں 80 سے 100 گھنٹے تک کام کروایا جاتا ہے بہت ہی فیمز گیمز جیسے کی فورت نائٹ اور ریڈ ڈیڈ ریڈمشن ان کے دیولپرز سے بھی ہفتے کے ساتوں دن 14 سے 16 گھنٹوں تک کام کروایا گیا ہے تیل تیل نام کی ایک امریکن ویڈیو گیمنگ کمپنی اپنے ایمپلوئیز سے رات کے 3-3 بجے تک کام کرواتی ہے اور جب ایمپلوئیز نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تو اس کمپنی نے ایک ہی جھٹکے میں 200 ایمپلوئیز کو فائر کر دیا تھا آج ہر چار میں سے تین گیم ڈیولپرز کو اوور ٹائم کام کرنا پڑتا ہے and the side part is کہ ان کو اس کے لیے کوئی بھی ایکسٹر پیمنٹ نہیں دی جاتی and developers are deliberately forced to make these games super addictive but you know what game banane se lehe ker game kheelne wale تک آج ہر ایک banda musibat میں ہے video games are getting deadly آپ سب کو mentally, physically, emotionally, financially ہر ایک طریقے سے یہ video game companies control کر رہی ہے and the worst part is that this is just the beginning ابھی تو کھل شروع ہوا ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1940 نیو یورک میں جب ایڈوڈ یو کونڈا نے ایک ایسا کمپیٹر انویٹ کیا جس کے اندر نیم نام کا ایک گیم تھا and soon after بہت سارے لوگوں نے ایسے گیمز اور کمپیٹرز بنانے شروع کر دی لیکن the only problem was کہ اس time پر یہ سارے کے سارے کمپیٹرز بہت ہی زیادہ مہنگے آتے تھے اور اس وقت کوئی بھی ان بورنگ گیمز کے لیے اتنے پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا but still games and computers بنتے رہے and finally in 1967 Ralph Pierre نام کے ایک بندے نے ایک ایسا device بنایا جس سے آپ ٹی وی سے کنیکٹ کر کے ویڈیو گیمز کھیل سکتے ہو وہ چیز جسے آج ہم سب لوگ گیمنگ کنسول کے نام سے جانتے ہیں with this invention he got his name the father of ویڈیو گیمز 1971 Ralph brown box نام کے ایک device کا لائسنس Magnavox نام کی ایک TV manufacturing company کو سیل کرتے ہیں جس کے بعد 1972 میں Magnavox brown box کی help سے Magnavox Odesi نام کا پہلا commercial ویڈیو گیم مارکٹ میں لانچ کرتی ہے technology آگے بڑھتی گئی اور نئے نئے گیمز آتے گئی لیکن پھر اچانک کچھ بدلتا ہے 1994 Sony اپنا پہلا پلیسٹیشن لانچ کرتی ہے which was then called the biggest move in the gaming industry سال 2000 آتے آتی ویڈیو گیمز ایک mainstream item بن جاتے ہیں and finally 2001 میں Microsoft Xbox کے ساتھ gaming market کے اندر انٹری لیتی ہے competition بڑھتا چلا جاتا ہے اور شروعات ہوتی ہے ایک نئے دور کی the era of big budget gaming 2001 GTA 3 2003 Call of Duty 2004 Half-Life اور 2007 میں Assassin's Creed جیسے games خوب زیادہ popular ہوئے اور جیسے جیسے mobile phones اور computers کا usage بڑھنے لگا gaming industry went on a boom you see initially ویڈیو گیمز کا invention صرف اور صرف entertainment purpose کیلئے ہوا تھا something which you can enjoy when you take a time off from work and feel good about yourself لیکن if you look at things today تو it is no longer seen as an entertainment toll rather آج gaming ایک multi-billion dollar capitalistic business بن چکا ہے ایک ایسا business جو آپ کو اپنے products use کروانے کے لیے کسی بھی ہاتھ تک جا سکتا ہے gaming has now become a dirty business game gaming industry آج آپ کے ساتھ جو بھی چیزیں کر رہی ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے وقت میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا there is a very good saying if you want to make billions then make sure that your product is easily available to millions 1997 Nokia اپنا Nokia 610 نام کا ایک mobile phone launch کرتا ہے یاد ہے جس کے اندر snake والا game تھا اور اس ایک move کے بعد gaming industry کے اندر ایک بہت بڑا revolution آجاتا ہے Nokia 610 ایک ایسا phone جس کا price بھی بہت زیادہ کم تھا اور جس time پر یہ phone launch کیا گیا اس time تک phone ہر ایک عام آدمی کی ضرورت بن چکی تھی جس چیز کے چلتے جو snake والی game ہے وہ بہت زیادہ popular ہوئے اور آج 55.19% players mobile phones میں game کھیلتے ہیں وہی پر PC میں 28.70 اور console میں 16.11% players ہی game کھیلتے ہیں but interestingly جیسے جیسے ویڈیو گیمز popular ہوتے گئے people started to find out different ways to make money from it آج professional gamers YouTube ou Twitch جیسے platforms کے اوپر live streams کرتے ہیں جس چیز اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں just like you watch IPL and players get paid for playing and this is where it starts to get dirty you see زہادہ لوگ جو video game سے addicted ہے you will find them saying this one thing کہ this is e-sports just like you play cricket اور badminton اور games کھیل کر بھی لوگوں نے اپنے کریئر بنائیں so it's totally fine to play video games honestly کوئی گلتی نہیں کیونکہ اس پوری gaming industry کو اس طریقے سے design کیا گیا ہے that it makes you feel that you are doing something with your life آپ کو بینا کچھ achieve کھرے achievement کی feeling دی جاتی ہے and you keep on playing I'll show you how this works if you just support companies بھی companies جو PC hardware بناتی ہے جیسے ki Nvidia and mobile companies جیسے Xiaomi OnePlus etc basically game developers software بناتی ہیں اور support companies اس game کو چلانے کے لئے hardware بناتی ہے جس کے بعد gaming companies ان games کو launch کرنے کے لئے ان دو models کا use کرتی ہے paid model and premium model جس کے بات game کی جو beginner وہ hardly کوئی پیسے کماتا ہے جو intermediaries وہ YouTube live streams وغیرہ یہ ساری چیزیں کر کے تھوڑے بہت پیسے کماتے اور جو professional ہے وہ لوگ کھیلتے ہیں actual tournaments اور لوگ کماتے ہیں actual پیسہ جو لوگ beginners وہ casual gaming کی category کے چیزوں کو اکدم ایک جس سمجھتا ہے but this is a very big difference جب آپ کوئی بھی normal sport کھیلتے ہو جیسے table tennis cricket basketball ان سارے cases کے اندر کھر بھی اس چیز کو نہیں چھوڑ پاتے لیکن کیوں آخر video games میں باقی sports کی طرح ہی ہے بلکل بھی نہیں اس آج کی سارے بھوست کرتا ہے mind focus اکلاوت ایسا mind focus enhancing product which contains no caffeine and no stimulants جس چیز کے چلتے it is a non habit forming product یعنی ki آپ اس کی آدھت نہیں پڑے گی اس میں ہے ashwagandha elthanine and ginko biloba یہ completely plant based containing all clinically studied ingredients with zero side effects and no allergens mind focus میں na to gluten hai na soya hai aur na hi koji sugar hai یہ ایک چیز آپ کے concentration levels کو ایک ایسا boost دے سکتی ہے which will give you outstanding results in life and believe me میں خود بھی use کرتا اگر آپ کو اپنی focus levels کو زبردست boost دے اپنی performance کو increase karna hai then mind focus is the best thing for you mind focus ka link मै na aap sab logu ke lirhe description or comment box ke ndher you can also try it out video games it's complicated the truth is that video games are designed to keep you addicted to them but how you know it all starts with this one thing the hook of game emotionally attached but in the very first place we have high scores and level up stage to reach well this is where the third element comes in social validation and it is very obvious that when something happens that you don't play with the group conversations vibe feel and moreover in such groups the more status achievements and collectory items you got and guess what to try it all I have download and I'm 100% sure that you will download the same way but once you start playing it things start to change it fun it is well known psychologist BF BF scanner discover that can use to use to control the one stimulus and number two reward when you have your brain releases dopamine games in your tasks items and missions to take an action and you get rewards and this system keeps you hooked fortnight me battle pass system which costs you around $10 for 10 weeks which you get quests and objectives and and get rewarded if you observe things very carefully you get rewarded and you get everything and number you pay y amount which is very less and you get a chance that you can play and achieve and you know what when a child can keep up choose option B because option B is a option which can be with 2 billion dollars in revenue 2021 میں pub g highest grossing game بنی but do you know کہ یہ سب کچھ آخر pub g نے کیا کیسے one word gifts یہ وہ gifts نہیں ہیں look at this very very carefully g کا مطلب ہے greed pub g نے لوگوں کو rewards offer کرے free cosmetic upgrades achievements for playing regularly اور لوگوں نے زیادہ سے زیادہ items اور titles کو correct کرنے کے لیے اپنا valuable time pub g کھیلنے میں لگایا i stands for indifference free users کو ہمیشہ premium users سے کم goodies ملتی ہے and یہ indifference pub g کو help کرتا ہے اپنے royal passes sell کرنے میں f stands for fear of missing out seasons with ranking systems اور اگر آپ seasons کھیلنا miss کر دوگے تو you miss an opportunity to collect the rare items t stands for trust pub g نے یہ ensure کیا that there are no manipulations in the game اور آپ کی in-game ranking اور collective items ہمیشہ protected رہے and the last and most importantly s stands for social proof اب جتنا اچھا pub g کھیلوگے آپ کا social group جہاں پر سب لوگ pub g کھیلتے ہیں وہاں پر آپ کو اتنی ہی زیادہ social validation ملے i know اب کیا سوچ رہو کہ میں تو بس تھوڑی دیر کے لئے کھیلتا ہوں میں تو الام لگا کر کھیلتا ہوں کہ میرے کو بس اتنی ہی دیر کھیلنا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی why do you end up spending hours and hours on these video games well one word compulsion loop and this is how it works ہر ایک video game اس طریقے سے designed ہے that it uses the principle of reinforcement اور reinforcement دو طریقے کی use کرے جاتے ہیں number one variable reinforcement you play video games and you get variable rewards at variable levels آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کونسے level پر کونسا reward ملے گا and because the reward is variable you keep on playing it آپ کھیلنا شروع کرتے ہو آسان level کو پار کرتے ہو tough level آتا ہے game more tough ہوتا جاتا ہے من کر رہا ہے game quit کرنے کا لیکن نہیں کر پاؤ گے because this is where the second type of reinforcement comes in and that is negative reinforcement جب جب آپ game چھوڑو گے you will be punished candy crush dota 2 pub g almost ہر ایک game کے ساتھ ایک negative reinforcement کو اٹیچ کیا جاتا ہے and it's very simple all of this is done so that you perform a behavior to avoid the negative outcome and that behavior is you keep on playing the game but this is not the end you see reinforcement اچھے طریقے سے تبھی کام کرتی ہے when there is this one principle working very strongly and that is the near miss effect کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ لوگ casinos کے اندر ہارنے کے باوجود بھی کیوں گھنٹوں تک کھیلتے رہتے ہیں i'll tell you کیونکہ انہیں ہر بار یہ realize کروائے جاتا ہے کہ وہ لوگ جیت کے بہت زیادہ قریب تھے اور بس ذرا سا miss ہو گیا the near miss effect یہی سیم چیز ویڈیو گیمز بھی use کرتے ہیں تاکہ you always feel that you were very close to winning so you don't give up maybe آپ اگلی بار جیت جاؤ and you keep on playing کسی بھی گیم میں easy levels give you a dopamine hit and hard levels make you feel inferior آپ کے دوست نے گیم کا وہ level crack کر لیا جو آپ نہیں کر پا رہے ہو you are tensed you are feeling bad about yourself anxiety بڑھ رہی ہے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا level crack کرنا پڑے گا نئے items collect کرنے پڑے گے نئے weapons چاہیے basically you are in a compulsion loop you are just looking for that one thing وہ ایک چیز جو آپ کو آپ کے دوستوں سے superior feel کروائے you don't want to be a loser آپ جیتنا چاہتے ہو اور تبھی ایک راستہ دکھتا ہے ایک ایسا راستہ جو آپ کو اپنے سبھی دوستوں میں اپنے پورے سرکل میں سب سے زیادہ powerful بنا دے گا you want that status you want that validation اور آپ ایک فیصلہ کرتے ہو فیصلہ ایک free to play یوزر سے ایک premium یوزر میں convert ہونے کا and you are trapped آپ خرید لیتے ہو وہ royal pass خرید لیتے ہو وہ membership and now there is no stopping کیونکہ once you start paying it is very hard to stop لیکن ایسا کیوں کسی اور جگہ تو ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے well یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس ایک چیز کی وجہ سے and that is the dissociation effect in majority cases آپ کو video games کے اندر virtual currencies دکھیں گی something which you can earn buy and spend لیکن what happens when you spend real money in games now look at this very very carefully in majority cases جب بھی آپ کسی بھی game کے اندر پیسے spend کرتے ہو اس کے بدلے میں آپ کو اس game کی کرنسی دی جاتی ہے so you see money is replaced with money without any cash transaction اور یہ چیز deliberately کری جاتی ہے to reduce the spending friction in very simple words آپ کبھی بھی دیکھنا جب آپ cash کھرچ کرتے ہو تو آپ کو feel ہوتا ہے آپ نے پیسے کھرچ کریں لیکن games کے اندر ساری payments digital ہوتی ہے تاکہ آپ کو کبھی یہ feel ہی نہ ہو کہ آپ نے کتنا پیسہ کھرچ کر دی ہے and as a result you spend more video games آپ کو real money سے dissociate کر کے virtual money سے associate کرواتے ہیں تاکہ آپ کو کبھی یہ feel ہی نہ ہو کہ آپ نے اس game کے اندر آخر کتنے actual real پیسے اڑا دی ہیں اور سے ویتنا ہی نہیں پیسے کمانے کے لیے free to play games progress gates کا بھی use کرتے ہیں progress gates یہ دو طرح کے ہوتے ہیں number 1 hard progress gates a place where you are restricted to playing as soon as you lose game ہار گئے دوبارہ کھیلنا ہے پیسے دو something جو کی casinos کے اندر ہوتی ہے and number 2 soft progress gate جس کے اندر the user is restricted for a time period یعنی کی کچھ گنٹے یا کچھ دنوں کے لیے آپ کو restrict کر دیا گیا ہے کھیلنے سے which you can bypass by paying money جو video games ہیں وہ hard progress gate اور soft progress gates کا ایک combination use کرتے ہیں تاکہ آپ کی جیب سے زیادہ سے زیادہ پیسہ نکالا جا سکے اور افسوس آپ کبھی ان چیزوں سے نکلے نہیں پاتے you keep on playing you keep on spending لیکن solution کیا ہے video games کھیلنا چھوڑ دیں well it depends it's true کہ بہت سارے لوگوں نے video games کھیل کر اپنے کریئر بنائے ہیں لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ video games نے لاکھوں لوگوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد بھی کری ہے the only solution to this problem is self awareness and self control آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ video games آپ کے ساتھ کیا اور کیسے کر رہے ہیں and you should know where to stop honestly until and unless you want to do it professionally اور build a career out of it stay away from video games کیونکہ even if you are playing it for free آپ پیسے نہیں بھی خرچ کر رہے ہو still you are paying for it چاہے آپ free میں کھیلو آپ پیسے نہیں آپ اپنے ٹائم سے پی کر رہے ہو وہ سمئے جو کبھی بھی پیسے دے کر بھی واپس نہیں خریدا جا سکتا کیونکہ جو سمئے چلا گیا وہ چلا گیا اور اگر آپ بھی اپنے mind کے focus کو enhance کر کے اپنی performance کو increase کرنا چاہتے ہو then you should definitely try out mind focus the link is in the description اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی valuable سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو like اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا تاکہ آپ سے ایسی powerful ویڈیو کبھی بھی مسنا ہو